دوسری طرف جو صورت حال ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے ابھی میں نے ارز کیا 130 کروڑ مسلمان کتنا بڑا رقمہ ہے زمین کا سارے وسائل ہر طرح کے منرلز یہاں تک کہ آج کی سب سے بڑی تیمتی شئے سیال سونا جو یہ تیل ہے سب سے بڑے زخیرے مسلمانوں کے پاس اس کے باوجود عزت جس شئے کا نام ہے وہ مسلمان کے پاس نہیں کسنمی پرست کے بھئیہ کیستی بین الاقوامی مسائل میں کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے اپنی جگہ پر ہم شیر پڑھیں اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ امریکہ نہیں پوچھتا ہمارے معاملات میں نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے وہ جی سیون ہے جی تری ہے جی ففٹین ہے وہ دنیا کے معاملات تو وہ تہہ کرتے یونائٹڈ نیشنز ہے تو وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہے اور امریکہ کے سر پر یہودی سوار ہے بہرحال وہ حصہ میں اپنی گفتگو کا اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا نوائے وقت میں میرے مضامین کا وہ سلسلہ جاری رہا ہے اس سے پہلے میں یہاں بھی مسجد میں تقریر کر چکا ہوں بہرحال اس وقت کے حالات بہت مایوس کل ہیں بہت مایوس کل ہیں بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی مزید مایوس کل حالات پیش آنے والے اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا ابھی تو یہ جو ہمارے اندھیارے ہیں یہ اور گہرے ہوں گے اس کی بھی پیشنگوئیاں موجود ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے کیا اسرائیل پیش قدمی نہیں کرے گا کون ہے اس کو روکنے والا اور ان کے ایمان کا ان کے مذہب کا اعتقاد کا اعتقادہ ہے کہ وہ جو ٹیمپل اف سولومن ہے ان کے لیے تو جیسا ہمارے لیے کعبہ ہے ایسے حیکل سلیمانی اس حیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ یہ تو ان کے مقاصد میں سے ہیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے ان کے ڈیکلیئر اوبجیکٹیز میں سے ہیں اور عربوں میں کونسی طاقت ہے جو ان کا راستہ روک سکتی ہے صرف لے دے کے ایک عراق تھا جس کے کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ تھا ابھی نکلے نہیں تھے ایک دفعہ ان کا رییکٹر جو ہے آ کر کس طور سے تباہ کر گئے تھے اسرائیلی اور سعودی عرب کی تیریٹری پر سے ہو کر گئے تھے حالانکہ اواکس موجود تھے لیکن ظاہر بات ہے اواکس بھی امریکہ کے تھے ان کے پو پر کام کرنے والے بھی امریکہ کے تھے آ کے انہوں نے ان کے رییکٹر تباہ کی اور چلے گئے پھر اب جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اس میں جو ہماقت ہے صدام حسین کی وہ اپنی جگہ لیکن یہ کہ جال پھیلایا تھا گلاس پائی نے اور اس میں وہ بے وقوف پس گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا یہ تو جو ان کا شوارس کراف جو ان کا آرمی چیف تھا پورے اس پروجیکٹ کا جو انچارٹا اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی یہ چونکہ فوجی تھا اس لیے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مستی میں فقیح مسلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا لہذا وہ فوجی جو ہے وہ اس حقیقت کو بک گیا ورنہ یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ اور کوئی بھی جو ہے سیاستدان ایسی بات کبھی نہیں کہے گا لیکن حقیقت وہ یہ جو اس کی دبان پر آگئے تو حالات تو خراب سے خرابتر ہوں گے اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں اس کا مرسیہ جتنا طویل کرنا چاہوں صبح ہو جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں اس نکتے کو یہیں چھوڑ کر اب ہم اس پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں برے ہیں ہمارے عامال صحیح نہیں ہیں ہم کلمہ گو تو ہے اللہ کو مانتے تو ہے محمد کے کلمہ گو تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوہ تو ہے ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود قرآن کی تعظیم کرتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے ایک سو تیس کروڑ میں سے آخر تیس کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے لیکن وہ جو ہیں وہ تو سب کے سب کافر ملکر نہ اللہ کو مانے نہ آخرت کو مانے نہ رسالت کو مانے نہ قرآن کو مانے پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اس موضوع پر الحمدللہ کہ میرے مضامین نوائی وقت میں چھپ چکے ہیں اور اب چونکہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا سلسلہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا اللہ کا ایک قانون عذاب ہے ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کا ذابطہ ہے قرآن اس کے لئے لفظ سنت استعمال کرتا ہے وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کی سنت اللہ کے قوائد و ذوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اور وہ سنت کیا ہے کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمامِ حجت کر دے پھر اگر وہ بحثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا جیسے کہ حضرت نوح، حضرت حود حضرت سالح، حضرت شعب، حضرت نوت اور آل فرون ان کا تذکرہ قرآن مجید میں میں سمجھتا ہوں کم سے کم دس دس مرتبہ آیا ہے یہ میں بارال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا میرا اندادہ ہے کہ دس دس مرتبہ یقیناً ان چھے اقوام کا تذکرہ ہے اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا قوم حرا کر دیا صرف رسول بچا لیے گئے ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قائدہ ہے اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا اصل زندگی آخرت کی عبدی زندگی ہے یہاں تو کیا ہے قوم نور ڈوب گئی ختم ہو گئی دو چار ڈوبکیاں نہیں ہوں گی ہر آدمی نے جان نکل گئی عذاب کیا ہے اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کے وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کارے بار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت نہیں ہوئی وہی امت تھی موسیٰ کے ماننے والے تورات کے ماننے والے یہودی یہ امت مسلمان تھی لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے نیبوکت نظر کے ہاتھوں برباد کر آیا گیا کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوا یہ کون ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے لما تقولون مالا تفعلون کبورا مقتن انداللہ ان تقولون مالا تفعلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب کو اللہ کے غیس کو غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں یہ ہے اصل سبب اصل مجرم ہم ہیں ہم دوہرے مجرم ہیں ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا چھٹی ہوئی ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں یاک نابد و یاک نستائی اور پھر اس دن میں پچاس مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے پانچ وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت اس لیے کہ وہ تئیس توبیس مرتبہ پچیس مرتبہ ستائیس مرتبہ دوراتہ یاک نابد و یاک نستائین اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف یہ ہے اصل میں سبب اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آرہا اللہ کا وہ اس وجہ سے آرہا ہے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے تبکل صاحب نے موڈل موڈل دو نا ایک انفرادی موڈل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں موڈل تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةُ لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی موڈل نہیں دیا ایک اجتماعی موڈل فراہم کر دیا نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے اس کا سیاسی دھانچہ یہ ہے اس کا معاشی دھانچہ یہ ہے اس کی معاشرت یہ ہے اس کی فیملی لاؤز یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی یہ ہے یہاں پر قانون شہادت یہ ہے سارا نظام دیکھ لو ٹھوک بجا کر دیکھ لو یہ نظام ہے جب تک وہ موڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے سخت سے سخت تر عذاب آئے گا موسیقی